اسلام علیکم میرا نام ہے شرجیل اور یہاں پہ آئی فون 11 کی لانچ ڈیٹ اور سپیسیفیکیشن آلموس لیکڈ ہو چکی ہے تو میں نے سوچا آپ کو اس بارے میں اپ ڈیٹ کر دوں اور ساتھ ساتھ آئی فون 11 کی پرائس کے بارے میں بھی بتا دوں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دے گا اور ساتھ ساتھ نوٹفیکیشن بیل پہ کلک کر دے گا ہوا کچھ یوں ہوتا ہے کہ سوفٹ بینک جو کہ ایپل کا اوفیشل پارٹنر ہے اس کے پریزیڈنڈ نے اپنے بینک کی کوٹر تھری کی ریونی ریپورٹ بتاتے ہوئے آئی فون 11 کی لانچ ڈیٹ بتا دی انہوں نے کچھ اس طرح سے کہا کہ ایپل اپنی لیٹس ڈیوائس یعنی کہ آئی فون 11 کو کوٹر تھری کے انڈ کے دس دن سے پہلے لانچ کرے گا جو کہ 20 سپمبر 2019 ہے اور ڈے جو ہے وہ فرائیڈ ہے وہ الگ بات ہے کہ سوفٹ بینک کے سی ایو یہ بات بول کے مکر گئے کہ انہوں نے کچھ ایسی بات کہی ان کا کہنا تھا کہ یہ تو بہتر ایپل کو پتائے کہ وہ کب لانچ ہو کرے گا لیکن یہاں پر اگر آئی فون 11 کی لانچ ڈیٹ کو پریویس آئی فون کی لانچ ڈیٹ سے کمپیر کیا جائے تو آئی فون 6 اس جو ہے 25 سپمبر 2015 کو لانچ ہوا تھا اور یہ بھی فرائیڈے کا دن تھا اور آئی فون 7 جو ہے وہ 16 سپمبر کو لانچ ہوا تھا 2016 میں اور یہ بھی فرائیڈے کا دن تھا آئی فون 8 جو ہے وہ بھی سبٹیمبر میں لانچ ہوا تھا 2017 میں اور یہ بھی فرائیڈے کا دن تھا آئی فون XS جو تھا وہ بھی 21 سبٹیمبر کو لانچ ہوا تھا 2018 کے اندر اور یہ بھی فرائیڈے کا دن تھا اور یہ ساری پریویس لانچ ڈیٹ دیکھ کے تو مجھے اب کافی حد تر یقین ہو گیا ہے کہ ایپل آئی فون 11 بھی جو ہے 20 سبٹیمبر 2019 کو لانچ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ فرائیڈے کا ہی دن ہے میں اضافہ کرتا چلوں کہ ایپل کمپنی کے اندر ایک بقائلہ ڈیپارٹمنٹ ہے جس کا صرف کام یہ ہے کہ ایپل کی اپ کمنگ ڈیوائز کے اوپر نگرانی رکھے کہ اس کی سپیسیفیکیشن کمپنی سے لیک آؤٹ نہ ہو سکے لیکن اس ڈیپارٹمنٹ کے ہوتے ہوئے بھی بہت ساری سپیسیفیکیشن ایپل آئی فون 11 کی لیک ہو چکی ہے جس کے اکارڈنگ آپ کو بیک سائٹ پر اسکوائر شیپ میں ٹرپل کیمراز دیکھنے کو ملیں گے اور ساتھ ساتھ دس میگا پکسل کا سیلفی کیمرہ بھی دیکھنے کو ملے گا اور شاید آپ کو یہاں پر ایک بڑی سی نوچ بھی دیکھنے کو ملے مجھے نہیں معلوم جہاں پہ دنیا بیزل ایس پہ جاری ہے پھل ابھی بھی نوچ فلیٹ ڈسپلی کیوں دے رہا ہے یہ تو موبائل لانچ ہونے کے بات ہی پتا چلے گا خیر یہاں پہ اگر موبائل کے ویرینٹ کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو چار جی بی کی ریم ملے گی اور سٹوریج بینٹ کے اندر تین آپشن ہو سکتے ہیں جس میں سے چونسٹھ جی بی ایک سو اٹھائیس جی بی اور دو سو چھپن جی بی شامل ہیں اور سب سے بڑی بات آئی فون 11 کے اندر جو ہے وہ ہے اس کا آپریٹنگ سسٹم یہاں پہ آپ کو آئی اوائس 13 دیکھنے کو ملے گا اب آئی فون کی جو پریویس یوزر ہیں ان کو تو پتہ نہیں اپڈیٹ کپ آئے لیکن ایٹلیس جو آئی فون 11 پرچیس کرے گا اس کو آئی اوائس 13 پری انسٹال ملے گی باقی کی اسپیسیفیکیشن جیسے آئیں گی تو وہ تو لانچ ڈیٹ کے بات ہی آپ کو اس چینل کے اوپر اپڈیٹ کروں گا لیکن اگر یہاں پہ میں پرائیس کی بات کروں تو اندازے کے مطابق آئی فون 11 کی بیس موڈل کی پرائیس ایک لاکھ ستر ادار روپے سے لے کے ایک لاکھ اسی ادار روپے کے بیچ میں ہوگی لیکن یہاں پہ ڈالر کا فیکٹر بھی بیچ میں آجاتا ہے اور ٹیکسیشن کا فیکٹر بھی بیچ میں آجاتا ہے اب 20 سپٹیمبر کو ڈالر کا ریٹ کیا ہوگا یہ تو مجھے نہیں معلوم لیکن اگر آج کی ڈیٹ کے مطابق دیکھا جائے تو یہ پرائیس ایک لاکھ ستر سے ایک لاکھ اسی کے بیچ میں بنے گی بیس موڈل کی اب ایک لاکھ اسی ادار کے اندر آپ کو سیمسنگ کی طرف سے نوٹ ٹین دیکھنے کو ملے لیکن ریسنٹلی ساتھ اگر اس کو لانچ ہوا ہے اور یہاں پر اگر ڈیزائن وائز بات کی جائے تو نوٹ ٹین کافی اچھا موبائل ہے اس کے لئے آپ کو بیزر لیس ڈسپلی دیکھنے کو ملتا ہے ایک پنچھول کیمرہ ہے کافی لک بائز اچھا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر پرفارمنس کی بات کریں تو آئی فون 11 کی پرفارمنس اور نوٹ ٹین کی پرفارمنس لانچ دیٹ کے بعد یعنی موبائل لانچ ہونے کے بات ہی لیکن ڈیزائن وائز تو نوٹ ٹین مجھے زیادہ اچھا لگا لیکن اب پرفارمنس وائز پہ بھی پوسیبل آئی فون 11 باز ہی لے جائے یا پھر یہ تو کمپیریزن لانچ کے بات ہی کریں گے دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے گا چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا this is شدیل سائننگ آف اللہ حافظ